بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا بھی خیر مخدم کرتا ہوں سب سے پہلے میں بڑا پور کی جنتہ سے معذرت چاہتا ہوں آپ سے معافی چاہتا ہوں کہ آج صبح میں ہماری میٹنگ تھی تو مراد آباد سے ہیلیکاپٹر نہیں اٹھ پایا کیونکہ موسم کی خرابی کی بنا پر اسی لیے اس ورچل ریلی کے ذریعے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مندلس اتحاد المسلمین کے پتیاشی امیدوار جناب مہیددین انصاری صاحب کو آپ اپنے خیمتی اوٹ سے ان کو کامیاب کریے ان کو اپنی دعاوں سے آشروات دے کر ان کو کامیاب کریے وہاں کا ایک نیا ودھائک بنائیے آپ جانتے ہیں کہ بڑا پور میں بی جے پی کے ودھائک رہا ہے وہاں پر بڑا پور کی جنتہ نے ان کو کامیاب کیا مگر بڑا پور میں آپ دیکھتے ہیں کہ روڈ اور پل برجس نام کی کوئی چیز نہیں ہے آپ جانتے ہیں کہ بڑا پور میں ایک نگر پنچائت ہے بگر وہاں پر ایک دیگری کالیج نہیں ہے اسپتال نہیں ہے اور سب سے اڑا مسئلہ تحصیل کا ہے ڈبل انجین کی سرکار رہنے کے باوجود بھی بڑا پور کی جنتہ کو ان تمام سہولتوں سے محروم کر کر رکھ دیا گیا میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ منلس اتحاد المسلمین کے امیدوار جناب مہددین انصاری صاحب کو اپنے اوٹ سے کامیاب کرئے انشاءاللہ و تعالی یہ جو آپ کے تکالیف ہیں آپ کے مسائل ہیں اس کو ہم جل سے دل حل کروائیں گے آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ بی جے پی نے بڑی بڑی باتیں کی کہ جرائم ختم ہو چکا ہے کرائم ختم ہو چکا ہے سب کرمنل لوگ بھاگ گئے ہیں اور بڑا پور کی جنتہ میری بات سے متفق ہوں گی کہ وہاں پر مائننگ ہوتی ہے اور مائننگ کون کرتا ہے بہت زیادہ تعداد میں لوکل مافیا ہے تو ایڈبل انجن کی سرکار اس لوکل مافیا کو کیوں پر اپنے دے رہی ہے وہاں پر میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میرے غیور نوجوان ساتھیوں میری زدہ اور ماں اور بہنوں میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ اچھا فیصہ لیجئے چودہ فیبری کے دن نکل کر اپنے اوٹ کا استعمال کرئے ہمتوں کو اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھئے آپ جانتے ہیں کہ اتنے تکالیف وہاں پر ہیں روٹ کا انتظام گاؤں میں نہیں ہے تو اس لیے آپ کو ایک اچھے ودائی کی ضرورت ہے جو محید انساری آپ کے تمام امیدوں پر اتریں گے بی جے پی کی پانچ سال کی ڈبل انجن کی سرکار سراسر ناکام ثابت ہوئی ہے نوجوان کو ستر لاک نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات کی گئی وہ جھوٹا ثابت ہوا آج کسان پریشان ہے نہ گنے پر خیمتیں بڑھتی ہیں نہ ایم ایس پی ان کو ملتا ہے تو اس لیے ہر میدان میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں یوہ آج اگر گریجوئٹ بھی ہیں تو پچاس وزد یوہ کو نوکری کی تلاش میں ہیں اگر یوہ پچاس خریب پائنٹالیس فیصد ٹیکنیکل ایڈیوکیشن ڈگری ہے تو وہ بھی نوکری کی تلاش میں ہیں ڈیپلوما سرٹیفیکٹ ہولڈرز اگر ساٹھ فیصد ہیں تو ان کو بھی سرٹیفیکٹ کی نوکری کی ضرورت ہے تو یہ سب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتر پردیش میں کیسا بی جے پی نے پچھلے سال کوویٹ کے سیکنڈ ویو میں آپ کو یتیم اور لاچار بنا کر شوڑ دیا آپ کو اکسیجن نہیں ملا اسپطال میں بیڈ نہیں ملا دوائیں نہیں ملی انتیم سنسکار کرنے کے لیے نہ لکڑی ملی نہ زمین ملی اور گنگا کے اوپر لاشیں تیر رہی تھی اسی لیے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ مندلس کی جسداری کے لڑائی ہے اس میں آپ ہمارا ساتھ دیجئے ہم بھاگے داری پریورتر مورچہ کا حصہ ہیں بابو سنگھ کشوہا کی پارٹی جنہ دھکار پارٹی اور کشف سماج اور بینڈ سماج اور عطی پچھرا سماج کے دو تین پارٹی اس میں ساتھ ہیں اور انشاءاللہ و تعالی اتر پردیش کی جنتہ اگر ہم کو ستہ دیتی ہے اپنے اوٹ سے آشید بات دیتی ہے تو اس کے پہلے مکہ منتری دھائی سال کے لیے بابو سنگھ کشوہا صاحب ہوں گے دوسرے دھائی سال کے لیے ایک دلت ہمارے بھائی مکہ منتری ہوں گے اور تین ڈپٹی سی ایم ہوں گے جس میں سنکھ سماج کے مسلمان اور دو تی پچھرا سماج کے مسلمان ہوں گے یہ فیصلہ ہم نے اس لیے لیا تاکہ ساماج ایک نیائے ہو میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ ان چیزوں پر غور کریے خاص طور سے باڑا پور کی جنتہ سے اور مختلف مقامات پر ویدان سباہ میں جہاں پر ہماری بات آپ سن رہے ہیں یہ صداری کے لڑائی ہے آپ کو اپنا نیتہ بنانا ہے تاکہ وہ ترپدیش کی ویدان سباہ میں جا کر آپ کی تکالیف اور آپ کے حق کے لیے رسکے جیت تو بہت جاتے ہیں مگر خاموش بیٹنے کے لیے جیتنا نہیں ہے بلکہ حرکت کرنے کے لیے اس ویدان سباہ میں ڈیولپمنٹ کے کام کرانے کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ ستہ ستہ بر یا بتائیے ہمارے پاس سات ویدھائے کے تلنگانہ میں ہم نے وہاں کی سرکار سے مل کر بات چیت کر کے مسلم السکر سماج کے ساٹھ ہزار بچوں کے لیے ریزیڈنسل سکول کھلوایا جس میں ان کو تعلیم ان کی پوری سکشاہ ان کا رہنا ان کا کپڑا ان کا کھانا سفری ہے اور بہت ہی بہترین سکول وہاں پر چل رہا ہے تو اس طرح کے ٹھوس اخدامات کرنے کی ضرورت ہے تو آپ سے اپیل ہے کہ ان لوگوں کے باتوں پر مجھ جائیے سماج وادی پارٹی کہ خود سیوگی پارٹی کہہ رہے ہیں کہ قلیش عادب نے انہی کی پارٹی کے پینتالیس فیصد مسلم سماج کے لوگوں کا ٹکٹ کاٹ دیا ہے سماج وادی پارٹی ہر اعتبار سے نہیں چاہتی نہ بسپا چاہتی نہ کانگریس چاہتی ہے کہ آپ کی لیڈرشپ ابرے آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ ان کے خیدی بن کر رہے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف دری بچھائیں میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ کو اپنی پارٹی کوئٹ دینا ہے کل تک آپ کا وکلٹ نہیں تھا آج ایک وکلٹ کے طور پر ایم آئی ایم پارٹی بھی ہے بھاگے داری پریورتر موڑچا ہے اور وہ غلطی مت کریے خدا کے لیے کہ صرف بی جے پی کو ہرانا ہمارا مقصد نہیں ہے بلکہ آپ نے دوہزار چودہ میں سپا بسپا کو اٹھ دیا دوہزار سترہ میں سپا کانگریس کو اٹھ دیا دوہزار انیس میں آپ نے سپا اور بسپا کو اٹھ دیا آپ کے اٹھ کی اہمیت نہیں رہی آپ نے جولی بھر بھر کر خیرات کے طور پر اٹھ دیا ہمارے پھر بھی بی جے پی کامیاب ہو رہی ہے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیجئے کہ در کی بنیاد پر اٹھ مد دیجئے کو میت کی بنیاد پر دیجئے اور میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ آپ کے جو تکالیف ہیں مسائل ہیں ہم آپ کے درمیان میں ٹھہر کر ان کو حل کریں گے یاد رکھیے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک ہی بار جینے کے لیے آئے ہیں موت ایک ہی بار آنے والی ہے ہم پر ظالموں نے گولیاں چلائیں آپ ہی کی دعائیں تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہم کو ایک نئی زندگی بخشی جب گولیاں ہماری آواز کو نہیں دبا سکیں تو یہ حکومت یہ تمام سیاسی پارٹیاں جو ہم پر غلط الزام ہماری پارٹی پر لگاتے ہیں وہ ہمارے حوصل عظم کو کم نہیں کر پائیں گی بس آپ سے اپیر ہے کہ آپ متحدہ طور پر اپنے اوٹ کا استعمال کریے اور دیکھیں کیا حال ہے اتر پردیش میں مسلم علم سنکر سماج کا یہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس سب کا سیوگ کی باتیں کرنے والی بی جے پی صرف الفاظ ادا کرتی ہے آج اتر پردیش میں آپ خود سوال کریے پوچھئے سماج وادی بسپا کے لوگوں سے جن کو اس کو آپ نے اوٹ لیا تھا آج اتر پردیش میں سب سے زیادہ غریب اگر کوئی ہے تو مسلم علم سنکر سماج ہے آج سب سے زیادہ اگر بیرزگار ہے تو مسلمان ہے سب سے کم کسی کے پاس اگر دو اکر زمین ہے تو مسلمان ہے سب سے زیادہ بچے اگر اسکول کے باہر ہیں تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں تو علم سنکر سماج کے مسلمان ہیں سب سے کم گریجوئٹ ہیں تو مسلمان ہیں آپ بتائیے پھر اس کا علاج کیا ہے اس کا علاج ایکی ہے کہ سیاست میں راجنیتی میں آپ صرف اوٹ نہیں دالنا بلکہ اوٹ بھی حاصل کرئے جب آپ کے نیتہ بنیں گے آپ کی آواز ودھان سوا میں جائیں گی تو کمزوروں مظلوموں کو انصاف ہوگا اسکول کھولے جائیں گے اسپطال کھولے جائیں گے وکاس کا صحیح معنوں میں کام ہوگا اسی لئے میں آپ تمام سے اپیل کر رہے ہیں کہ چودہ فبرری کے دن آپ علیہ صبح اپنے خر سے نکل کر آپ جائیے مددان کرئے اور پتنگ کے نشان پر بٹن دبا کر حصہ داری کی سڑائی میں آپ ہمارا سہیوگ کرئے ہماری مدد کرئے اور ایک سیاسی شعور کو بیدار کرئے کہ انخلاب برپا کرئے اور اپنے نیتہ کو بنائیے شکریہ بہت بہت